اسلام علیکم یمز فوٹ کے کچن میں بنی ہے آج کیما کچوری مزیدار اور کرسپی جو کہ بہت آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے جسے آپ اپنی سہولت کے مطابق فرائی بھی کر سکتے ہیں اور بیک بھی تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب اس کے لیے ایک باول میں میجرنگ کپ سے ناپ کر دو کپ میدہ لے لیا ہے اب اس میں ایک چائے کا چمچہ انسٹنٹ ایس ایک چائے کا چمچہ ناماک ایک چائے کا چمچہ سفیس سرکا اور چار کھانے کے چمچے تیل ڈال رہے ہیں اب ان تمام ازدہ کو آپس میں اچھی طرح مکس کریں گے اب اس میں یہ نیم گرم پانی کو ڈالتے ہوئے اس کو اسی طرح سے گون دیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اور اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے جتنی سوفٹ اور اچھی ڈو بنے گی اتنی ہی کرسپی کچوری بنے گی اب ایک کھانے کا چمچہ تیل لے کر اس ڈو کی تمام جانب اچھی طرح سے لگائیں گے اور اس کو ڈھک کر دو گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے اب چلتے ہیں اس کے سٹفنگ بنانے کی جانب اس کے لیے ایک پتیلی میں چار کھانے کے چمچے تیل لے رہے ہیں اب اس میں ایک چائے کا چمچہ باریک کٹا ہوا لیسن اور ایک چائے کا چمچہ باریک کٹا ہوا ادرک ڈال رہے ہیں اب اس کو تیل میں ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے اب اس میں یہ دو سو پچاس گرم یعنی ایک پاک کیمہ باریک مشن کا نکلا ہوا آپ بیف مٹن چکن جو بھی استعمال کرنا چاہیں لے سکتے ہیں اس میں ڈال کر لیسن ادرک کے ساتھ اتنا بھونیں گے کہ کیمہ سے نکلنے والا پانی خوشک ہو جائے کیمہ کا رنگ تبدیل ہو جائے اور تیل علیدہ ہو جائے اب اس میں ایک چائے کا چمچہ زیرا ایک چائے کا چمچہ یا اپنے ذائقے کے حساب سے کٹی ہوئی لال میر ایک چائے کا چمچہ یا اپنے ذائقے کے حساب سے ناما اور ایک چائے کا چمچہ کٹا ہوا دھنیا ڈال کر ان تمام ازہ کو کیمہ میں مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے اب یہ ایک عدد درمیانے سائز کی پیاس لے کر جسے باریک کٹ لیا ہے اس میں ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک عدد یہ اپنے ذائقے کے حساب سے باریک کٹی ہوئی ہرے میں اور چار کھانے کے چمچے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال کر ان ازہ کو کیمہ کے ساتھ مکس کریں گے اور اتنا بھون لیں گے کہ پیاس کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے اب یہ کیمہ تیار ہے اب اسے الہیدہ پلیٹ میں نکال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب چلتے ہیں ڈو کی جانب دیکھئے ڈو کتنی سوفٹ تیار ہوئی ہے اب اس کو سیٹ کرتے ہوئے شیٹ پر رکھیں گے اور اس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کریں گے اور ہر حصے کا ایک پیڑا بنا لیں گے اب ہم پہلے سطح پر تیل لگائیں گے کے دونوں جانب سے اس کو فولڈ کر دیں گے اب پھر دوبارہ اس فولڈ کی ہوئے پورشن پہ مکھل لگائیں گے اور دوبارہ م piano dust کریں گے اور اسی طرح دوبارہ فولڈ کر دیں گے اب اس کو لمبائی کے رکھ پر رکھ کر مکھل لگائیں گے اور مегда dust کریں گے اور پھر اس کو ایک جانب سے ہلکے ہاتھوں سے کھیچ کر اس کو گولز رول کی شیپ میں کر لیں گے اور اس کے آخری سرے کو رول پر اچھے سے جوڑ لیں گے اب اس رول کو درمیان سے کٹ کر دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیں گے اب اس کا درمیان والا حصہ جہاں سے ہم نے رول کو کٹ کیا ہے اسے نیچی کی جانب رکھیں گے اور کنارے والا حصہ اوپر کی جانب رکھ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا پھیلا لیں گے اب اس میں تیار کیمی کی اسٹرفنگ رکھیں گے اور اس کو تمام جانب سے کناروں کی مدد سے اٹھا کر جوڑ لیں گے تاکہ کیمہ بلکل باہر نہ آئے اب اس کو پلٹ کر اوپر کے جانب رکھیں گے اور پھیلا کر کچوری کی شکل دے دیں گے اس طرح کر کے تمام کچوری بنا لیں گے اب کیونکہ ہم بیک کر رہے ہیں اس لیے بیکنگ ٹری لے کر اس پر تیل دال کر اس کو تمام جانب سے گریز کریں گے اور اس پر تیار کی گئی کچوری کو رکھ کر اس پر تھوڑی سی مقدار میں مکھل لگائیں گے اور اس کو پہلے سے پری ہیٹڈ اوون 200 سینٹی گریٹ پر رکھ کر 30 to 40 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے اگر آپ کے پاس اوپر موجود نہیں ہے تو آپ اس دوسرے طریقے سے بھی ان کچوریوں کو بیک کر سکتے ہیں جس سے کچوریاں بہت اچھے سے بیک ہو جاتی ہیں پر اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو بیک کرنا نہیں چاہتے تو آپ اس کو فرائے کر لیں دیکھئے اب یہ تیار ہے اب اسے سرونگ ڈش میں رکھیں گے اور سرف کریں گے شکریہ